منزلو سکس منزلو فائف سے منزلو سکس ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولا اس نے کہا ان اگر کنتا ہے تو جکتا لایا تو اب دیکھیں آج ہی ہم نے کانا کی گردان پڑی اور ساتھی من لیسن کے اندر آگیا کنتا ہے تو کنتی ہوتا تو عورت کیلئے آنا تھا کنتا ہے تو اور کنتو ہوتا تو آنا تھا ہے میں جیتا لایا تو بی آیا تی کو نشانی فاتھی تو لیا بھی ہا اسے ان اگر کنتا ہے تو من السعودقین سچوں میں سے فالکا تو اس نے ڈالا کس نے ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے عساہو عسا اپنا فائزا تو یکا یک ہیا وہ صعبان اصدہا تھا مبین واضح ونازعا اس نے باہر نکالا یادہو خات اپنا فائزا تو اچانک خیابو پیزا اصفید چمکتا ہوا تھا لن ناظرین دیکھنے والوں کے لئے قولا کہا المالاؤ سرداروں نے من قوم فرعونہ قوم میں سے فرعون کی ان نبی شکھا اصفید چمکتا ہوا تھا دے کم تمہیں من ارض کم تمہاری زمین سے فما ذاتو کیا تأمرون تم مشرع دیتے ہو قالو انہوں نے کہا ارج انتظار میں رکھو اسے وآخاہو اور اس کے بائی کو وآرسل اور بیج دو فی المدائنی شہروں میں خاشرین اکٹھا کرنے والے خاشرین خاشر سے خاشر کو مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا اور خاشرین اکٹھا کرنے والے تو خاشر میدانی یعنی خاشر کو بھی خاشر اس لئے کہا جاتا کیونکہ سب کی سب دنیا اس سے کتھتی کی جائے یعطو کا وہ لے آئیں یہ تیرے پاس بکلی ہر صاحب جدوگر کو علیم ماہر کو یعنی جو بہت زیادہ علم رکھتا ہو جاننے والا ہو و جاء اور آئے السحرہ تو جادوگر فیراؤنا فیراؤن کے پاس قالو وہ کہنے لگے انہ بے شک لنا ہمارے لئے لعجرن البتہ انام ہوگا ان اگر کنہ ہوئے ہم دیکھیں کنہ بھی آج پڑھا نا ہم نے تھے ہم یہوے ہم نہنو ہم الغالبین غالب یعنی تاقید کے لئے نا کہ ہم ہی اگر غالب آئے تو پھر کیا عجر ہوگا خالہ اس نے کہا نعم ہاں و انکم اور بے شک تم لمن المقربین البتہ مقربین میں سے ہوگے قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ امہ یا ان یہ کے تلقیہ تم ڈالو و امہ اور یا ان یہ کے نکونہ ہم ہو نہنو ہم ہی الملقین ڈالنے والے قالا اس نے کہا موسیٰ نے کہا القو تم ڈالو فلما تجب القو انہوں نے ڈالا سہرو تو انہوں نے مذکور کر دیا انہوں نے جادو کر دیا اعیونہ نگاہوں پر این ان کی جمع ہے انہوں نے لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا وسترہبوہم اور انہوں نے ہوف زدہ کر دیا انہیں وجاؤ اور وہ لائے بسہری جادو عظیم بہت بڑا وسترہبوہم راہب سے ہے نا راہابہ اس کا روٹ ورڈ ہے راہابہ کہتے ہیں ایسا ہو جس میں ڈر اور احتیاط بھی ہو استراب بھی ہو ڈر بھی ہو اور لوگ اسے احتیاط بھی کریں اس چیز سے آپ کو خوف ہوتا ہے نا تو خوف ہونے کے ساتھ آپ بچتے ہیں کہیں آپ کو نقصان نہ کنچا وہ اوحینہ اور وہی کی ہم نے الہ موسیٰ موسیٰ کی طرف ان یہ کہ القی پھینکو تم ایسا کیا لٹھی اپنی فا ایزا تو یکا یک اچانک ہیا وہ تل قفو وہ نگل رہی تھی تل قفو کا روٹ ورڈ ہے لام قفا اور اس کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے کسی چیز کو پا لینا یعنی کرتی سے اپنے اندر اتار لینا جیسے آپ نے کسی دیکھا ہوگا آپ کے دیواروں پر چھپکلی وغیرہ جو اگر ہو تو اس کے سامنے اگر کوئی چونٹی آجائے تو وہ کس طرح سے فوراں سے اس کو نگل لیتی ہے چوستی نہیں ہے یعنی جانور جوتے ہیں جب وہ کھاتے ہیں کسی چیز کو تو وہ چوستے نہیں ہیں یعنی اسے موہ میں نہیں رکھتے فوراں سے اس کو نگل لیتے ہیں ہم نے خلق تک یہ ہے کہ فوراں سے جلدی سے کسی چیز کو اپنے اندر لے لینا اسی طرح ماں اسے جو یہ افیقون وہ گر لائے تھے یہ حمزہ فاکاف ہے واقع افاکاف میں سنا ہوگا حضرت عیسیٰ رحمت عیسیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب ان کو تعمت لگائی گئی تو اس کو کیا دے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بات کو پلٹ دینا حقیقت کو پلٹ دینا یعنی کچھ سے کچھ رنگ دے دینا تو اسی لیے جوٹ اور جوٹے الزام کو بھی اف کہتے ہیں فا وقع تو ثابت ہو گیا الحق کو حق و باطرہ اور باطل ہو گیا ما جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے فا غلبو بس مغلوب کر دیے گئے خونہ علی کا اسی جگہ یعنی جہاں پہ وہ آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو مغلوب کرنے وہ خود مغلوب کر دیے گئے ماں قلب ہو اور وہ پلٹے ساغرین زلیل ہو کر وہ الکیا اور ڈھال دیے گئے السحرات جادوگر ساجدین سجدے میں قالو انہوں نے کہا آمنا ایمان لائہم برب العالمین رب العالمین پر رب موسیٰ و حارون جو رب ہے موسیٰ کا اور ہارونگا اور ہارونگا اور ہارونگا قول انکن تجئتا بی آیات تن فکتی بیہا انکن تمنس سو دیکھیں اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جو فیرون کے گھر میں ہوئی تھی اور فیرون کو پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹ نہیں کہہ رہے احساس اس کو دل سے تھا لیکن اس نے یہ ڈیمانڈ کیوں کی کہ اچھا تو سچا ہے تو کوئی نشانی لا کوئی واضح دلیل لا کہ تجھ پہ یقین کیا جا سکیا اس لئے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی نشانی تو ہو ہی نہیں اس وجہ سے بہانہ میرے پاس ہوگا اس کو انکار کرنے کا تو اس وجہ سے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانی کا کہا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیلر نہیں چھوڑا موسیٰ علیہ السلام کو چلنے موجزہ دیا تھا اللہ کو تو ساری پلاننگ کا پتہ تھا نا تو ویسے بھی اس وقت وہ جو دور تھا وہ جادو کا زمانہ تھا اس وقت لوگ جو ہے نا ان کا کاروباری جادو کا تھا جادو کرنا اور اس کے جو ہے اس کو دکھانا لوگوں کو امپریس کرنا تو ایسے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنا اسا جو ہے وہ پھینکا تو کیا دیتے ہیں کہ ان کا اسا جو ہے بہت بڑا اسدہا بن گیا اس کے صفتیں مبین واضح ظاہر کھلن کھلا یعنی حقیقت والا جھوٹ مونٹ نہیں سچے والا سام بن گیا اس کے بارے میں بہت ساری روایات آپ کو ملیں گی لیکن ہم نہ ان کا رات کر سکتے ہیں نہ ان کی تصدیق کر سکتے ہیں جیسا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ موں کھولا تو اس کا نیچلا جبرہ زمین پر اور اوپر کا جبرہ اسی ہاتھ اوپر کی طرف اٹھ کر محل کی دیواروں کی بلندی تک پہنچ گیا اور فیرون کی طرف بڑا تو وہ باغ پڑا اور اس کا پکھانا خطا ہو گیا پھر لوگ بھی باغ گئے فیرون چیہا کہ موسیٰ اسے پکڑو میں ایمان لے آنگا تو موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو وہ پھر لاتھی بن گیا اس طرح سے اور بھی روایات ملیں گی لیکن اس کی کوئی بھی صحیح سنت نہیں ہے نہ ہی اس کی تصدیق نہ اس کی تردید کا کوئی مارے پاس ذریعہ نہیں ہے لہٰذا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا سکتا البتہ مبین کی وجہ سے یعنی جو سلمان کے صفت مبین ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ واضح طور پر تھا یعنی اس نے مطلب جب آگے آپ پڑھیں گے تنی لاتھیوں اور رسیوں کو جب نگل لیا تھا تو اس کا مطلب ہے وہ غیر معمولی تھا وہ کوئی عام نہیں تھا اور پھر اس کے جو سردار ہیں ان کو بسی خوف آیا تو دراصل یہ کوئی عام سامنی تھا اسدہا تھا خوف رنگ اسدہا پھر اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام نے اور کونسی نشانی اپنے دکھائی انہوں نے اپنا ہاتھ باہر نکالا اور باہر نکالنے کے بعد جب اس سے لوگوں کے سامنے لے کے آئے تو فعیزہ یا بعیزہ الین ناظرین تو وہ چمکتا ہوا ہاتھ ہے دیکھنے والوں کے لئے اب آگے مزید آپ تک حصیل میں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت زیادہ مقامات پہ ہے تو اس کی بڑی تفصیل ہے لیکن یہاں پہ جتی جتی تفصیل ہے نا ہم اس کو پڑھیں گے تو ایک اور جگہ پہ لکھا ہے کہ انہوں نے جب اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ سفیدی آم سفیدی نہیں تھی جیسے ہوتا ہے نا کہ جب ایک بیماری ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سکن اتر جاتی ہے اور پھر اس کی نیچے سے وائٹ وائٹ ہینڈ آپ کو رذر آتا ہے لیکن وہ اتنا زیادہ پرکشش ہوتی ہے کشنن ہوتا اسی طرح وہ تو بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے نا تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ویسے چمکتا ہوا نہیں تھا بلکہ اصلی والا چمک رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ نہ اس کو کوئی بیماری تھی نہ ہی کسی قسم کی اس ہاتھ میں کمی تھی بلکہ تکلیف اور بیماری کے علاوہ اس کا ہاتھ موجزانہ طور پر چمک رہا تھا دیکھنے والوں کو دکھائی دیا اور یہ بھی ایک عام بات نہیں تھی ایک گہر ممولی بات تھی کالا کہا سرداروں نے اس کی قوم کے سرداروں نے کیا کہا فیراؤن سے فیراؤن یہ تو جادوگر ہے علیم انخوب علم رکھنے والا ہے اس کے پاس جادو کا علم ہے اس لیے یہ کوئی خاص بات نہیں ہے اب یہاں پہ فیراؤن کی سرداروں نے کہا تو ایک اور جگہ پہ سورہ شعرہ آیت 34 میں ہے کہ فیراؤن نے اپنے سرداروں سے یہ بات کہی تھی اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں میں سے ایک بات صحیح ہو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فیراؤن نے موسیٰ اسلام کے موجزے کو بیرسر بنانے کے لیے دو بغتان گر لیے تھے ایک بغتان یہ تھا ایک تو بغتان آپ اس آیت میں پڑھ رہے ہیں نا کہ کہا کہ وہ جادوگر ہے اور دوسرا اور دوسرا بغتان تھا کہ وہ تمہیں زمین سے نکالنا چاہتا ہے تمہیں تمہارے علاقے سے باہر بیزنا چاہتا ہے اور ایک الزام کیا تھا کہ وہ جادوگر ہے تو قوم کی جو فیراؤن کے لوگ تھے سردار تھے وہ اس کے گلام تھے اس کی ہر بات کو ماننے والے تھے تو اس لیے کیا کیا کہ اس نے امی قوم کو اتنا بےوقوف اور اتنا بےوقت اور حکیر بنا لیا تھا کہ فیراؤن کی ہر بات کو وہ حرف اہر سمجھتے تھے ان کی اپنی کوئی اکل نہیں اپنا کوئی دماغ نہیں تھا اور نہ وہ لگاتے تھے فیراؤن کے ڈر کی وجہ سے اس لیے انہوں نے بھی وہی کہا جو فیراؤن نے کہا جو فیراؤن نے کہا انہوں نے اس کی تصدیق کرنا شروع کر دی اس لیے ایک جگہ پر ذکر آیا ہے کہ فیراؤن نے اپنے سرداروں سے کہا کہ یہ جادوگر ہے اور تو بے زمین سے نکالنا چاہتا ہے اور اس جگہ پر یہ بات کہیں گے کہ سرداروں نے قوم میں سے فیراؤن کو ایسے کہا بات کیا سمجھ میں کہ اس قوم نے اسی کی بات کو دہرایا فیراؤن کی ہی بات کو ریوائز کیا تاکہ فیراؤن خوش ہو جائے اور فیراؤن جو ہے ان کے ساتھ بہتر ہی سنوک کرے کیونکہ فیراؤن جو ہے اس وقت کا ظالم بادشاہ تھا متقبر بادشاہ تھا تو لوگ اس کی ہر بات میں ہاں میں ہاں ملاتے تھے تو اس سے بعد ہمیں ایک سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو کبھی کبھر اپنی اقل سے بھی کام لینا چاہیے کیونکہ انسان اگر اپنی اقل اپنا تدبر اندر لائے تو حق تک پہنچنا اس کے لئے سان ہو جاتا ہے انسان جوٹھی باتوں سے بچ جاتا ہے بلائنڈ فالونگ نہیں کرنی چاہیے کسی کی بھی بلائنڈ لی کسی پتنا یقین نہ کریں کہ کسی کی ہر بات کو ہر فیاہر سمجھ لیا جائے اقیدت میں بھی آپ اندھی تقلید نہیں کر سکتے آپ کے پاس کھولی آنکھیں ہونی چاہیے اور آپ حق کو جاننے کی کوشش کریں حق تک پہنچے بجائے اس کے یہ لوگوں نے جو کہا اس کو سچ مان لیا اور انہیں کی بات کو قبول کر لیا ایسے دین پر عمل کرنے سے انسان کو فائدہ تھوڑی ہوتا ہے انسان دوسرے ہوت دماغ میں لگائیں خود سوچیں نہ خود گروفی کر نہ کریں انسان کیوں نہیں ہوت سوچتا کیونکہ انسان کوئی کام مشکل لگتا اچھا میں حق تک پہنچوں گا مجھے علم حاصل کرنا پڑے گا تو یہ ایک بہت ہی کمزوری ہے کہ انسان خود نہ سوچے بلکہ کسی نے جو کہا اسی پر عمل کر لیں تو کیا نفسان ہوتا ہے کہ انسان ذہنی بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے ذہنوں میں بگاڑ آ جاتا ہے جب انسان اپنی سوچ سے کام نہیں لیتا حق کے علاوہ جو بھی چیزیں اس کو مل رہی ہوتی ہیں سب پہ یقین کر لیتا ہے تو اس کیا ہو تو اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے اسی طرح تو فیرون کے سرداروں نے بھی کیا تھا کہ فیرون کی بات کو دھورا دیا اگرچہ شاید ان کو پتا ہو کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے پھر اس کے علاوہ حیث سے ہمیں ایک بھی لیسن ملتا ہے کہ جب انسان کے پاس جو ہے نا حق کے علاوہ جب کوئی دلیل نہ نہ ہو حق کے مقابلے میں پھر انسان الزام تراشی پہ اتر آتا ہے جیسا فیرون اور اس کے سرداروں نے کیا تھا چیسی طرح چیسی طرح مرحبت جیسی طرح جیسی تارید تو یہ ہی بات آج کے دور میں بھی ہمیں ملے گی کہ جب انسان کے پاس دلیل نہیں ہوتی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ اپنے گھروں کی معاملات کو دیکھیں جب دلیل ہتم ہو جاتی ہے نا تو انسان کردار کشی پہ آ جاتا ہے انسان دوسروں کی کردار کشی کرنا شروع کر دیتا ہے الزام تراشی شروع کر دیتا ہے ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان سے درستے پہ نکلیا اور اس نے سیدھا درستہ دکھانا چاہا ہے تو لوگوں نے کیا کہا اس کی کردار کشی کی اور اس کو کوئی فائدہ چاہیے یہ تمہارا لیڈر بننا چاہتا ہے یہ تمہارا بڑا بننا چاہتا ہے یہ تمہاری تم پر روپ جمانا چاہتا ہے تو اس طرح سے اور آج بھی مارے محشے کے اندر جو لوگ تھوڑا سا دین کا کام کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی بھی ایفرٹ کرتے ہیں تو واقعی بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اقتدار چاہتا ہے لیکن کچھ لوگ واقعی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خاطر اپنا اپنی جان اپنا مال اپنا وقت لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کی طرف سے ان کو یہ کومنٹس آتے ہیں کہ ان کو پروٹوگول چاہیے ان کو اچھا فیڈ بیک چاہیے ان کو اچھی سیڈ چاہیے اس مجھے سے یہ سب ایسا کر رہے ہیں تو یہ سب جو ہے یہ انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا آیا ہے اس لئے پریشن ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ حق کے رستے پہ ہوتے ہیں لوگ الزام لگائیں بھی تو آپ نے ہندہ پشانے سے اس کو سہنا ہوتا ہے اور یہ سامنے والے کی نکامی ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس دلیل نہیں ہے تو بجائے دلیل سے بات کرنے کے کردار کشی پہ آ جاتا ہے تو یہی کیا تھا قوم کے سرداروں نے اور فیراؤن نے کیا کیا کہنے لگے یہ موسیٰ جادوگر ہے اور یہ زمین سے نکالنا چاہتا ہے تمہیں تو تم اب بتاؤ کہ کیا ہم مشورہ کریں فمادت مرون تو کیا حکم دیتے ہو تو کیا مشورہ دیتے ہو کہنے لگے قولو انہوں نے کہا کہ انتظار کیا جائے اس کا فیصلہ اتنی جلدی نہ ہو ان کا معاملہ چند روز تک ملتوی کر دیا جائے اور پھر کیا کیا جائے پورے ملک کے پورے شہر کے تمام جو ماہر فن جادوگر ہیں ان کو بلائی جائے پھر ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہو پھر انہوں نے ایسا ہی کیا موسیٰ علیہ السلام سے تقاضہ کر کے مقابلے کا دن رکھا اور دن چڑے کا وقت تیہ کر لیا سورت طوحہ آیت 59 میں انس کی پوری ڈیٹیل ہے یہاں پہ تو مین مین باتیں بتائی گئی تو طوحہ کے اندر اس کی تفصیلی گفتگو اس کے بارے میں ہے کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام تو اس نے کہا اور بلائیا اور کس طرح سے اس سارا ترتیب کے ساتھ وہاں پہ بھی بیان کر گیا اور یہاں پہ بھی مین مین چیزیں جو بتائی گئی ہیں یہ اتوکا بکلی ساہرین علیم تاکہ وہ لے آئیں تمہارے پاس ہر جادوگر کو جو ماہر ہے پھر کیا ہوا اور جادوگر آئے فیرون کے پاس اور آ کر کیا کہنے لگے کیونکہ جادوگروں کو کیا پرابلم تھی کہ آ کے وہ مقابلہ کرتے انہوں نے اپنا پیشہ چلانا ہے تو آتے سار انہوں نے اپنے پیشے کی بات کی پیشہ ورانہ کمائی تھی ان کی آ کے کہنے لگے اگر ہم جیت کے تو ہمیں کیا عجرت بھی جائے گی کیا ہمیں عجرت دی جائے گی اور اس نے کہا کیوں نہیں بے شک تم تو مقربین میں سے ہو جاؤ گی اگر تم نے موسیٰ کو ہرا دیا تو عجرت بھی ان کی تیہ ہو گئی یقین تھا نا ان کو کہ وہ مغلوب کر دیں گے اور انہوں نے جو فیرون کے موں سے بات نکلی وہ پوری خوئی اس نے کہا لامین المقربین تو واقعی جادوگر جو کہ مقرب بنے اللہ کے فیرون کے نہیں بنے لیکن اصل خدا کے مقرب بن گئے کہا تو فیرون نے کہا کہ اگر تم جیت گئے تو میں تمہیں مقرب بنالوں گا میں تمہیں اپنا قریبی بندہ بنالوں گا جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ موسیٰ بتاؤ تم ڈالوگے پہلے یا پھر ہم ڈالیں پوچھ رہے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام سے بتاؤ آپ سٹارٹ کس نے کرنا ہے ٹاوس کیا جائے تم ڈالو یا ہم ڈالیں تو موسیٰ علیہ السلام جو سمجھدار تھے اکل مند تھے نبی تھے حکمت سے کام لینے والے انبیاء جو ہیں ہمیشہ جلدبازی اختیار نہیں کرتے ان کے اندر ایکسٹرام دکھاوا یا چیزیں دکھانے کا شوٹ نہیں ہوتا وہ صرف موتصیر سے وقت کے اندر موتصیر سی باعث سے لوگوں کو امپریس کرنے والے ہوتے ہیں بجائے ہی اس نے اپنی طاقتیں دکھانے کے کہا ٹھیک ہے تم ڈالو اور کتنا خوبصورت طریقہ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا کہ دوسروں کونوں نے پہلے موقع دیا تو اس لئے ہمارے لئے ایک بڑا اچھا لیسن ملتا ہے کہ ہمیں بھی جب کمیونکیشن ہو رہی ہو یا کوئی بھی ایسا کام ہونا تو میں پہلے دوسروں کو موقع دینا چاہیے ایک تو کہ تو مقابلہ ہو رہا پھر تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں دوسرے کی طاقت کی سمجھ آ جاتی ہے اور پھر ہم اپنی پوری انرجی کے ساتھ اس کے بعد آتے ہیں اگر تو ہمارے پاس انرجی ہو ہم اپنی انرجی کو نارمل سے دکھائیں لیکن بال میں پتا چلے کہ ہمارے بال میں آنے والے لوگ کے پاس تو بہت زیادہ طاقت ہے تو پھر ہم تھوڑے کنفیوز بھی ہو جائیں اور ہمیں دکھ ہو کہ ہمیں کیوں یہ چیز نہیں کی تو ایک یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ انسان اگر انسان کے پاس زیادہ انرجی سے اللہ کے رسول کے پاس تو زیادہ طاقت تھی تو اگر وہ پہلے دکھا دیتے تو ان کو وہ زیادہ اس کے لیے ایفرٹ کرتے کیونکہ ان کو جیتنا تھا انہوں نے اصل چیز دکھانی تھی تو بعد میں یہ فائدہ کیا ہوا کہ انہوں نے اتنا ہی دکھایا جتنا کافی ہونا تھا ایک اور چیز یہ ہے کہ احلاقی طور پر بھی جب آپ دوسروں کو پہلے بولنے کا موقع دیتے ہیں تو اس سے آپ بات کو جتنا چیز سمجھتے ہیں اور پھر لاشٹ پہ جو آپ کنکلوجن نکالتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو وہ بات کافی حد تک تسیئی رکھتی ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا لوگوں پر تو یہ بہت بڑی حکمت ہے ایک تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے آپ پر اعتماد تھا اور وہ مطمئن تھے آپ دیکھیں کہا جاتا ہے پکی دھلیل تو نہیں ہے لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ ستر ہزار جادوگر کو بلایا گیا تھا اور ملک پر کے تماشاہی اور لوگ دیکھنے آئے تھے کتنا بڑا مجمع ہوگا نا کوئی آڈینس ہوگا ہے ایڈیٹوریم کوئی امیجن کریں آپ ایڈیٹوریم میں ہیں اور پورا مجمع ہے اور آپ ان کے سامنے کھڑے ہیں اور ایک طرف اتنے ہزار سردار موسیٰ کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام اکیرے ایک جگہ پہ شاید ان کا بائی بھی تھے ان کے ساتھ اس کے بارے میں لکھا نہیں ہے کہ ان کے بائی ساتھ تھے لیکن ان کے بائی کا ذکر ہمیں ملتا ہے پھر اسی طرح موسیٰ اور ان کے بائی اور باقی باقی تمام ایک جگہ پہ تھے تمام کے تمام ایک سائٹ پہ کھڑے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا تو انہوں نے کہا چلو تم پہلے کرو تو پھر ہم میں جو ہے نا اس پہ میں اپنا آسا ڈالوں گا یا پھینک ہوں گا تو اس کے علاوہ بھی نا یہ جو پہل کرنا دوسروں کو موقع دینا دوسروں کی بات کو سننا دوسروں کو پہلے دیکھنا یہ بڑی ایک اچھی احلاقی خوبی بھی ہوتی ہے تو اس کو بھی اپنانے کوشش کرنی چاہیے یہ کمیونکیشن کے بڑا اچھا طریق ہے پہلے دوسرا بات کو کمل کرے پھرا جب انہوں نے ڈال دیا تو یہ نہیں اللہ تعالی نے کہا کہ ان کے جو لاتیاں ہیں ان کی جو لکڑیاں جو بھی رسیاں ہیں وہ ساری سام بن گئے بلکہ بات ہوئی ہے جادو کی انہوں نے کیا کیا لوگوں کی آنکھوں کو مذکور کر دیا لوگوں کی نظروں پہ جادو کیا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جادو حقیقت نہیں ہوتا جادو سے چیزیں ویسے نہیں بنتی جیسے کہ اصل ہوتی ہے بلکہ جادو کی وجہ سے انسان کے دماغ پر کچھ ایسا کیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو حقیقت میں چیزیں وہ نظر آنے لگتی ہیں جو ساندے والا دکھانا چاہتا ہے اس کا اثر صرف دماغ پہ ہوتا ہے تو انسان کا دماغ کیونکہ انسان کا جسم انسان کے دماغ کے تابع ہوتا ہے جیسے ہم سوچتے ہیں چیزیں میں ویسے نظر آتی ہیں اسی لئے ہمیں انہوں نے جب پھینکی تو سب کو وہ سانپ نظر آنے لگے دوڑتے ہوئے اور ان سابوں کو دیکھ کر اترے در سام دیکھ کر سب خوفزدہ بھی ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی تھوڑا سا خوف ہوئے تو آیت سکسٹی سیمر میں آتا ہے کہ تو موسیٰ نے اپنے دل میں ایک بار خوف محسوس کیا فی نفسی ہی فی فتم موسیٰ موسیٰ نے میں اندر ایک خوف سا محسوس کیا آئی جاتا ہے انسان ہونے کے ناتے ان کو کیا پتا تھا کہ ان کے ساپ نے اتنا بڑا استحہ بن کر اور اس طرح کا کارنامہ سایں انجام دینا ہے وَجَعُوا بِصِحْرٍ عَزِيمٍ اور وہ سب بہت بڑے جادو کے ساتھ آئے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہا موسیٰ تم اپنی لاتھی پھینکو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاتھی پھینکی تو وہ لاتھی اتنا بڑا استحہ بن گئی کہ اس نے سب کو ہی نگل لیا جو بھی وہ جھوٹھی چیزیں لے کے آئے تھے یہ افرکون جو کہ وہ گڑھ کے لائے تھے جو انہوں نے خود اپنے پاس سے بنایا تھا وہ سب کو لے کر انہوں نے کیا کیا ایک استحہ نے سب کو نگل لیا نتیجہ یہ نکلا کہ موجزہ جو حق تھا ثابت ہو گیا اور جھوٹ جو مکاری پر مبنی تھا وہ باطل ہو گیا فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَاطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو ثابت ہو گیا حق اور باطل ہو گیا جو وہ عمل کر رہے تھے جو انہوں نے کھان کیا تھا ادھری صاف سترہ جو ہے فیصلہ ہو گیا پھر کیا ہوا اب وہ جو سردار تھے جو فیراؤن جادوگر بھنائے ہوئے تھے وہ مغلوب ہو گئے فَوْقُلِبُوا هُنَالِكَوَانْ قَلَبُوا سَاغِرِينَ بس مغلوب کر دی گئے اسی جگہ سے اور وہ زلیر ہو کر پڑھتے یعنی رسوا کرنے آئے تھے لیکن خود رسوا ہو گئے پھر کیا ہوا کہ اب ان کو احساس ہو گیا جو علم والا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ سامنے والے کے علم کا اندازہ ہو جاتا ہے کس کا علم کتنا ہے تو بجائے آگے سے کوئی دلیل یا خجد بازی پیش کرنے کے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی گردار کشینے کی کیونکہ ان کو پتا تھا علم جو ہے نا انسان پر واضح کر دیتا ہے ہر چیز کو ان کے علم نے ان کو بتا دیا کہ یہ بات یہ تو کوئی خاص بات ہے یہ کوئی جادو نہیں ہے یہ کوئی موجزہ ہی ہے تو کیا وہ ڈال دیئے گئے جادوگر سجدے میں یعنی ان کے اندر کچھ ایسا ہوا کہ وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے بہت سوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ زندگی میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود بہت سجدے میں گر پڑتے ہیں تو ایسا ہی ان کے ساتھ ہوا تھا انہوں نے وہ سجدے میں خود بہت بے اختیار گر پڑی یعنی اندر سے کسی چیز نے ان کو گراد کیا کہنے لگے آمننا بے رب العالمین ہم ایمان لائے ہیں رب العالمین پر رب موسیٰ و حارون جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے یہ کیوں انہوں نے کہا اس کی نشاندہ ہی کیوں کی کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے ہیں اور موسیٰ اور حارون کا جو رب ہے یہ اس لئے کہا کسی کو یہ ہمان نہ حضرے کہ انہوں نے فیرون کو اپنا رب سمجھ لیا ہے اور سجدہ کر لیا ہے اس طرح فیرون اور اس کے مشیروں کے لئے کسی طرح بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر ہونے کا یقین در آسکے ٹھیک ہے اب کسی طرح سے بھی فیرون کے پاس یہ آثورٹی نہیں تھی کیونکہ جب جادوگروں نے سجدہ کر دیا اور موسیٰ اور حارون کا رب کہہ کے تو اب کسی قسم پر کوئی بھی شک شبہ نہیں رہا قَالَ فِرْأَوْنُ آمَنْتُمْ فیرون نے کہا کہ تم ایمان لائے ہو بِهِ قَبْلَ أَنْ آَذَنَ لَكُمْ اس پر اس سے پہلے کہ میں اجازت دو تمہیں یعنی تم میری پرمیشن کے بغیر ایمان کیسے لاسکتے ہو حیران ہوا کیونکہ اس نے تو گلام بنایا ہوا تھا نا سب کو تو جب انسان اپنی اتنی آثورٹی اس کے پاس آ جاتی ہے سمجھتے کہ اس کی جزت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا تو ہر متقبر اور سرکش یہی چاہتا ہے کہ لوگ اس کی ہاں میں ہاں میں آئے وہ جو کچھ کہیں لوگ اس کی بات مانیں اسے کی تشہیر اور اشاعت کریں اس طرح دنیا میں ہر متقبر اور سرکش حکمران کا یہ قائدہ ہے کہ جب وہ دلیل کے میدان میں ہار جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا لوگوں کے اس لیے تو پھر لوگوں کو سزا دینا شروع کر دیتا ہے یہی حرکت جو ہے فیرون نے بھی کی تھی کیا کیا کہنے لگا مکر تمو ہوں کہنے لگا یہ ایک چال تھی جو تم نے چلی ہے شہر میں تاکہ تم نکال لے جاؤ اس سے اس کے رہنے والے یعنی کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خود ہی اس نے جادوگروں کو بلایا اور خود ہی کہنے لگا کہ جادوگروں اور موسیٰ کی باہمی سازش ہے اور دوسرا یہ کہ یہ لوگ اس سازش کے ذریعے مصرینوں کو ملک سے نکال کر اس پر حکومت جمانا چاہتے ہیں پساو فتا علمو یعنی تم جلد جان لوگے یہ دمکی دی اس نے اور یہ دمکی کیا تھی اس کی وضاحت آگے کر دی کہ تم نے ایسا کیا اب دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوگا تو ایسے ہی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ جب ہم کسی کی بات ہی مانتے اپنے آپ سچ بولتے ہیں آس طور پر جو لوگ معاشر کے اندر جابر اور حاکی بنے ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے کہ ہر بات ان سے پوچھ کر کی جائے جب کبھی نہیں مانتے تو پھر کہتے ہیں اچھا تم نے ایسا کیا اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا سر کرتا یہی بات کہی تھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان آنے والے سرداروں کو کہنے لگا میں تمہارے ہاتھ کو ضرور کٹ دوں گا اور تمہارے پاؤں کو بھی اور تمہیں سولی پہ جڑھا دوں گا اجماعین سب کے ساتھ کو اتنی سہا سزا انہیں ایک ہاتھ سے ایک جانب سے ہاتھ اور دوسری جانب سے پاؤں کٹوا کر تمہیں سولی دے دوں گا عام طور پر لوگ سولی اور فانسی کو ایک ہی سمجھتے ہیں فانسی ہوتا ہے گلے میں پھندہ ڈال کر اور گلے میں جو رسہ ڈال کر گلہ گونٹا جاتا ہے اس کو فانسی کہتے ہیں اور جو سولی ہوتا ہے وہ ایک کونچا سا کھمبا ہوتا ہے کھڑا کر کے رکھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک آڑی لکڑی باندھی جاتی ہے تو پھر ملزم کو اوپر چڑھا کر اس کے بازو اس آڑی لکڑی کے ساتھ باندھی جاتے ہیں اور اس کا جو جسم ہے اسے اونچی لکڑی کے ساتھ باندھا جاتا ہے اور وہ وہیں دوب سردی پرندوں کی نوچ کھوٹس اور دشمن کے تیر یا نیزوں کے زہم کھاتا رہتا ہے اس طرح دنیا میں رخصت ہو جاتا ہے اسی لئے انہوں نے توہہ آیت سیون میں بھی آتا ہے میں تمہیں ہر صورت خجور کے تنوں پر بری طرح سولی دوں گا یعنی اتنا سخت عذاب کہ ایک ہاتھ کٹوں گا یعنی دایا ہاتھ کٹا تو بایا پاؤں کٹوں گا اور تمہیں سولی چرہا گوں گا اور تمہیں وہاں بہت ساتھ سے زاگ لیں اور قالو انہ ایڑا ربینا مقالبون انہوں نے کیا کہا ڈر گئے جب اللہ دل جو ہے نا یہ مومن ہو جاتا نا پھر انسان کو کسی قسم کا خوب اور غم نہیں رہتا تو اسی لئے کہنے لگے ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں نہیں تم نراز ہوتے ہم سے مگر یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی انشانوں پر ایمان لے جبکہ وہ ہمارے پاس آگئے ہیں ٹھیک ہی دو طرح کے لوگ سامنے آئے انہیں ایک سردار تھے جو ہاں میں ہاں میں آرہے تھے اور ایک طرف جادوگر ہیں جنہوں نے ایمان لے آئے جو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے پاس خوصلہ ہونا چاہیے جابیر حکمران کے سامنے کھڑے ہونے کا انہوں نے کیا کیا اپنے بارے میں اللہ سے دعا کرنے لگے ان کو پتا تھا کہ سزا بہت ساتھ ہے اور ہمارے پاس تو ایمان اتنا زیادہ ہے نہیں کہ ہم فوراں سے اس کو قبول کر کر سبر کریں کہنے لگے اے ہمارے رب افریغالینہ سبرن متوفنہ مسلمین انڈیل دے ہمارے اندر سبر کو کیسے انڈیل ہے جیسے ایک بارٹی کے ساتھ پانی انڈیلا جاتا ہے ویسے اللہ ہمارے اندر سبر انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں فوت کرنا کہ ہم مسلمان ہو یعنی پہلی سیڑی پہ ان کا ایمان اتنا زیادہ تھا کہ آج ہمارا بھی اتنا نہیں ہے ہم چھوٹی سی بات پہ امت ہار جاتے ہیں بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات اللہ کے رسول کی بات اس لیے اپنے بارے میں ہمیں بھی دعا کرنے چاہے جب کبھی حالات ایسے آج ہیں کہ ہمیں لگے کہ ہمارا ایمان خراب ہو رہا ہے اور ویسے بھی صبر نہ ہو تو دیکھیں اس وقت ان کے اوپر کتنی بڑی ازمائش تھی سولی پہ چڑھایا جانا اور اتنی بڑی ازمائش کا سامنا کرنے کے لیے وہ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے بجائے اس کے کہ میدان چھوڑ کے باگ جاتے ہیں وہ تیار تھے کہ ہمارے طرح کی مصیبت سائیں گے لیکن اللہ کا انکار نہیں کرے گے کہنے لگے ہمارے رب ہمارے اندر صبر گونڈیل دے ہم برداشت کر رہیں گے وہ کہنے لگے مرنا تو ہم نے ہے ہی تو کیوں نہ ہم اگر اللہ نے ہماری موت کو ایسا ہی لکھا ہے پھر ہم ایسے ہی مر جاتے ہیں خاتمہ تو ہمارا ہے اس لیے ہم خوشے سے سولی دو ہمیں کوئی پرواہ نہیں اور یہ ایک بہت جو بڑی بات ہے سولی چڑھایا گیا یا نہیں چڑھایا گیا اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہمیں ملتی ٹھیک ہے جو ایک دو دلیل ہے وہ ضعیق ہے لیکن قرآن اور حدیث میں صاف بازہ طور پر یہ نہیں لکھا کہ ان کو پھر سولی چڑھایا گیا تھا کیونکہ ایک دو دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی دمکی دی تھی پھر انہیں مار رہے کی لیکن وہ نہیں مار سکا اس تیز کے بارے میں کنفرم نہیں مزید پڑھیں گے تو مزید ہمیں ڈیٹیلز کا پتہ چلے گا لیکن یہ دو لازٹ پر دعا ہے بہت عبصورت دعا ہے اس کو یاد کرنا ہے اور انشاءاللہ جب کبھی مشکل زندگی میں ہرات اس طرح سے آ جائیں کہ آپ کو لگے کہ آپ کے ہاتھ پونھ کٹے جا رہے ہیں فیزیکلی طور پر تو نہیں کٹے جا رہے ہیں آپ کی ذہنی صلاحیت کو سلب کیا جا رہے ہیں آپ کو ٹورچر کیا جا رہے ہیں منٹلی ڈیسٹرپ کیا جا رہے ہیں اس وقت دعا ضرور کرنی چاہیے اللہ صبر میرے اندروں ڈیل دے اور میرا ایمان نہ حراب ہو لوگوں کی وجہ سے میرے ایمان میں کمین آئے ربنا افرق علینا صبرا و تبفنا مسلمین و آخر تعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسلے لہے دنیا سبسلے لینم سبسلے لینب موسیقی